اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بھائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پہلے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی سنگل نیوز دیکھ نہیں ہو تو ڈسکپشن میں آپ کو ٹیم مینچن ہو مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اپنی فیوری نیوز دیکھ سکتے ہیں اور ہو سکے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا کیونکہ گائز وی آر سو کلوز ٹو سیون کے سبسکرائبر تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دینا ہی پوپ سیونوں پہلے بات کرنے والے کچھ نیوز سنگ سے اپ ڈیٹس کے بارے میں تو ریسنڈی ہاشڈاک کا ایک نیوز سنگ آ چکا ہے سنگ کا نیم ہے مزپا اور اس سنگ بھی ان کے ساتھ فیچرڈ ہے ایزی مادی کا بھی ایک نیوز سنگ آ چکا ہے یاد اور اس سنگ بھی ان کے ساتھ فیچرڈ ہے ساتھ اور سیف And also guys Rab Demon کا ابھی ایک نیو سانگ آ چکا ہے اور یہ سانگ کا نیم ہے Backseat اور یہ سانگ بھی ان کے ساتھ فیچرڈ ہے Marshall And also guys Nabiel Akbar کا ابھی ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے Rizk And yes guys Bhuimiya Paji کا ابھی ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے These Days As you know guys یہ سانگ سودی موسیحالی پاجی کے ساتھ تھا اور یہ سودی موسیحالی پاجی کی موسیح ٹیپ میں سے ایک سانگ ہے اگر آپ لوگ انہیں سارے سانگ سننے ہو تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں جا کر آپ سونگ سن سکتے ہیں پڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے یاسر خان کے بارے میں تو ریسنڈی یاسر خان نے بھویمیا پاجی کا ورس جو کی موسٹیپ سونگ دیز دیز میں سے تھا ورس یہ تھا کہ اثر میرا جیویں اسدللہ اور اس کے بارے میں انہوں نے بتاتے ہو کہا کہ یہ لان کس کس کو سمجھ میں آئی ایون وو گوٹ دا رائٹ آنسر جس کے بعد ایک پرنجل نام کے بندے نے ارپلائی کے اس میں انہوں نے کہا مرزا سدللہ بے خان ایز ناؤن غالب اینڈیان پوائیٹ پاجی سنگ مائی انفلینس اس لائی غالب اے کے ایس سدللہ مرزا غالب اور اس کے بعد یاسر خان نے کہا کہ یس آپ رائٹ سٹوری میں پھر اس کے بارے بتاتے ہو کہا کہ پرنجل is the winner and he already got his gift he got a follow back from بھویمیا پاجی یاس گائز وہ ینگ دیسی کے ساتھ بھی جسے آپ سکرین میں دے سکتے ہیں پکچرز غالب نا چکے ہیں and already وہ ان کے ساتھ connection میں ہیں بھویمیا پاجی کے ساتھ ان کا نہیں تھا and now بھویمیا پاجی نے بھی ان کو follow back کیا and اس کے علاوہ سونگ ریلیس کرنے کے بعد بھویمیا پاجی صدو موسی علیہ کے ساتھ live session بھی رکھے تھے جس میں پھر صدو موسی علیہ پاجی بھی کہہ رہے تھے کہ میں بچپن میں یا ان کے school days میں بھویمیا پاجی کو سنتا تھا and now کے ساتھ بھی دیکھ لیں into skull and bones رہا ٹھوی بھی گانہ کہ ستری بھی بھی سناeth رہا ٹھوی گھنے کہ نے کہ کہ ا какие Fran sebelum twitter he never started TA πال پرسودورم بھی بھی Bora ب emerging کیا میٹھم من دازری سنگر بھوی میں نے buy تھوڑھا نام اس줘 میں بھئی ٹھے میں نہیں بھئی ٹھے میں تو میں ہم گنام سناونا لگیا تو میں سے پواہلے چھتا کہ ہم گنام سانے کا جہتا ہے مجھے اچھا سنا مجھے جدو سراؤنے لگے رہے ہیں ہلو دے مہنگوں نے لگے جدو تک رہے ہیں ہاں جمیں اپنے پارے نہیں یاد ہوندے ایک دونی دونی دو دونی چار وہ میں نے میرے مہنچ بھی نہیں سکا بھائی بھی میں نے یاد ہے گانا ہو پر جدو نے سارا گنایا جتھو تک گانا مکیاں نہیں جتھو تک گانا مکیاں وہ تو تک ہی سارا کٹھے گایا تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں جے جے فوری سیون کے بارے میں تو ریسنی جے جے فوری سیون نے بھی اپنے نیو سونگ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ جاہل لوگ سمجھیں میں شاتر ظاہر جو دماغ رکھوں حاضر نیچے گا نیو ٹریکس کمنگ سون یور وے جگہ جے جے فوری سیون کے بھی نیو سونگ آنے والے لیٹسی کب تک بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے سائکو کے بارے میں تو میں نے اپنی پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا آپ کو کیا سائکو جو ہے وہ ریپ سین چھوڑ رہی ہے اور اسی کے بارے میں پھر ان کے فرنس ان کو حفظارے میسیجز کر رہے تھے جیسے ایک فرنک سے انہوں نے شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ دس دن بار ٹریک بھی آ جائے گا پرومیس ہے میرا اور اس کو شیئر کرتے ہیں پھر انہوں نے اپنی سنبیس کا یو ٹین ڈیز بعد پرومیس شی اس نوٹ گوئنگ اینیویر شی ویل کم بیک سین کے سائکو آپ کہیں نہیں جانے والے دس دن بار ٹریک بھی آنے والا ہے وہ جو پوسٹی وہ شاید کچھ پروبلمز تھی پرسنل میں بھی سولف ہو گئی ہو یا پھر فین کی وجہ سے وہ دوبارہ آ رہی ہو ایڈانٹ ایڈانٹ ایونو تا ایکزیک ریزن بٹ یاس شی اس کمینگ بیک بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں امیر کے بارے میں تو ریسن ہی میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ امیر نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو ارزو کو ایجنسی 22 بارز لوسٹ ان لیس دن آمند دی ہیں اب مجھے ایک بریک چاہیے اور اس کے بعد اس پر رپلائے کرتے ہیں عبدالولی بلوش نے کہا کہ چلو پھر جس پر کام کر رہے ہیں ابھی اس کو روک دیتے ہیں بریک لو جس پر امیر نے رپلائے کرتا ہے کہ وہ تو لازمی کرنا ہے ساتھ میں انہوں نے خاموشی اور آگ کا بینگر والا ایک سائن دے دی ہے سو اٹ مینز کہ دی آر ڈوئنگ سامنگ بگ سین لیٹس سی آئی تنگ یہ ینگ سننس کا ہوگا یا پھر یہ ہی ملیر بائز کا ہوگا ایڈونٹ نو بٹ یا کوئی سین ضرور ہے اور کچھ ہیوی سین پکنے والا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے ینگ سننس بھی کافی خاموش بیٹھے ہیں کچھ ان کی طرف سے آ نہیں رہا سو ای ہوپ کہ وہ جو بھی لے کر آئے اس بار دھماکے داری ہوگا ویسے کون کون ایک سائیٹیڈ ہے ان کے نیو سین کے لیے ملیر بائز ہو یا ینگ سننس دونوں میٹر کرتے ہیں ویسے اگر ملیر بائز ہوں گے تو یا ان کا بھی سین چھوٹا موٹا تھوڑی ان کا بھی ہلکا سین نہیں آتا سو میں تو دونوں کے لیے ایک سائیٹیوڈ آپ میں سے کون کون ایک سائیٹیڈ ہے لیٹ می نو ان دی کومنٹ سیکشن تو بڑھتے ہیں ہم اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے کاکے تھاؤزن کے بارے میں تو ریسنڈی کاکے تھاؤزن نے اپنی انسٹا پر اپنی پکچر شیئر کی جو کہ کمپنٹر کے سامنے بیٹھے ہیں اور اسی پکچر کو شیئر کرتے ہو بھوی میں پاجی نے کہا کہ انسپریشن سو ایٹس اگین ہیوز تینگ کہ بھوی میں پاجی آپ کی ایک پکچر شیئر کریں اور جس سے آپ اسپائروں وہی آپ کی پکچر شیئر کر کے آپ کی پکچر پر لکھیں کہ انسپریشن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سو ایٹس اگین کونگرالیشنز ٹو کارکی فر فور دیز اچیومنٹ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں رامیس کے بارے میں تو ریسن ڈیرامیس نے بھی اپنی انسٹا پر کی سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ بھوٹ آف ویری ہارٹ بریکنگ ریپ لاز نائٹ ہو جائے انسٹاگرام پوسٹ اور ابھی تک انہوں نے اس پہ پوسٹ ہونے کی اب ہر لیٹس ای کب تک یہ ہارٹ بریکنگ پوسٹ شیئر کرتے ہیں جیسے اس لیٹ کو یہ اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو کو تراب کو میں ضرور بتاؤں گا ایڈ آسو کا ایک ککے تھاؤزن کی پکچر شیئر کرتے ہوئے ایسپرائٹ بھی کی ایک آفیسر انسٹا پیج نے شیئر کرتے ہوئے کہ ککے تھاؤزن پاکستانی انگرس ریپ آرٹیسٹ اور یہ کیپشن میں لکھا کہ ڈرینز ڈانٹ ہیف این ایج لیمیٹ پرووو ایک لائک ککے تھاؤزن جس پہ ککے تھاؤزن نے پھر ریاک کیا تو بڑھتے ہیں ہم اپنے کے لیے سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے کرسٹوانس بیٹوانس کے بارے میں تو ہیسرن انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ to all my پاکستانی فلووز my page is not a platform to promote any religion neither am I interested in your religious or political opinions my page is a travel lifestyle platform so I would appreciate if we can keep it clean not following the rules will result in a permanent band from now on have a great start to the week and next story میں پھر ان کو کافی ستارے لوگوں نے یہی میسیج کیا کہ are you still muslim or jiv now and اس کے بعد نیچے کس نے ایک بھی یہ بھی کہا کہ now you are muslim or again you are convert religion in christian جس پہ ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا how funny that 100% of these comments come from پاکستانی guys let people like their lives I am glad religion is important to you but not for everybody here keep your opinion for yourself or go let them out some islamic pages so میں آپ کو سارا سینٹ بتا دیتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ christmas batman جو ہیں مجھے اپنے 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 ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے شاید پھر سے اپنا religion چھوڑ دی ہے مطلب کہ ہمارا جو اس مسلم ہوئے تھے وہ چھوڑ دی ہے کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام یا فردین یا religion آپ کے لیے matter کرتا ہے میرے لینی اور میں اس چیز کو promote کبھی نہیں کروں گا اپنے پیج پہ نہیں کیونکہ میرا پیج جو ہے وہ lifestyle اور travel کے religion ہے سو میں چیز کو کبھی نہیں promote کروں گا اور کافی سارے لوگ پھر ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ کیا بھی بھی مسلم ہو یا پھر آپ پھر کرسٹن بن چکے ہو یا ایسے کافی سارے انہوں نے ایسے باتیں وغیرہ کیے کومنٹس وغیرہ کیے جس پر نوریہ کرتے ہو کہا کہ بھئی ہنٹر پرسنٹ جو کہ کومنٹس ہیں یہ پاکستانیوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ کیا بھی بھی مسلمان ہو یا نہیں یا پھر سے کرسٹن ہو گئے ہو یا نہیں سو اس پر بھائی کے تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز آپ کے لئے important ہے یہاں کسی کے لئے important نہیں سو یہاں کسی کے لئے means کہ وہ خود بھی اپنے آپ کے ذکر کر رہے ہیں سو یہاں سے مراد کہ وہ جرمنی چلے گئے ہیں اب ان کے لئے وہاں پہ religious matter نہیں کرتا نہیں کوئی important سا اس کے لئے بھائی بار کے لوگ کے لئے کیا ہے بھائی بس آپ کو پتہ ہی ہے better سو اگر آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ اس بندے دوبارہ سے اسلام چھوڑ دیا یا پھر سو پاکستان میں لے کر fame حاصل کرنے کے لئے یا پھر یہ مسلم بنے ہوئے تھے اور یہ چیز کافی زیادہ چھوڑی مجھے کہ religions آپ کے لئے important ہے بٹ ہر کسی کے لئے یہاں نہیں سو یہاں سے مراد کہ بھائی وہ پاکستان کیا صرف fame حاصل کرنے کے لئے آئے تھے جھوٹے اسلام کا بانہ کرنے آئے تھے یا پھر کوئی اور سین آپ میں سے کون کون چیز کے بارے میں بات کرنے چاہتا ہے let me know in the comment section اور کیا میں اگر تو بڑھتے ہوں اپنی اگلی story کی طرف تم بات کرنے والے حریم شاہ کے بارے میں تو ریسنڈی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں حریم شاہ کے back پہ کوئی آدمی ہاتھ مارتا ہے as you can see in the video میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھایتا ہوں سو اب یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جس کی یہ حریم شاہ پہ مطلب ہاتھ لگا رہے تھے and yeah اس پہ LNP کا بھی ایک روست آ چکا ہے خیر اس بار میں تو بھی یہ ریم شاہ نے کوئی ریسپونس بھی نہیں دیا نہیں کوئی ریاکٹ کیا بعد LNP بھائی نے ہمارا روست نکال لیا اگر آپ نے ان کا روست دیکھنا تو ان کے چینل پہ جا کر آپ کو یہ روست ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سو یا گائز آج کے لئے بس میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ نیو ہو تو برادر چینل کو سبسکرائب کر دینا میرے جلدی سے سیون کے سبسکرائبر کمپلیٹ کر دینا اور مجھے اگر آپ نے نیوز دینے ہو تو میرے انسٹرکرام کا لنک دسکرپشن موجھے تو وہاں مجھے نیوز دے سکتے ہیں میں نیوز دینے والے کو ویڈیو میں اور دسکرپشن میں شارٹ آٹ بھی دوں گا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال لکھنا اپنا ٹیل دین سٹوڈو وقت کے لئے بھائی کو اجازت دیں سب کو دیر سارا پیار لیو یو آل اور اللہ حافظ